نحمدہو نسلی اللہ رسولِ حلقریم اما بات آج کا موضوع ہے شہادتِ حسین سے کیا سبخ ملتا ہے اجب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کارٹا حسین کا سر نارے تکبیر کے ساتھ کہتو غمِ حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہدہ کا ماتم نہیں کرتے ہے عشقِ اپنی جان سے زیادہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سرِ عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادتِ حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عظیم شہادت کی قربانی اس لیے دی کہ اسلام کی بقا اسلام کی حفاظت اور اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیں کیا خوبصورت شیر ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اہلِ بیت کی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں دنیا بھر میں اگر یہ قربانیاں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں آج دین کس حالات میں ہوتا خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے تم نے حسین حیات ایک نئی اسلام کو عطا کی ہے ہمیں اس شہادتِ حسین کے واقعے سے کیا سبخ ملتا ہے نمبر ایک ایک سبخ ہمیں یہ ملتا ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی ان پر حملہ کیا گیا دشمن سر پر کھڑا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی اس سے ہمیں یہ سبخ ملا کہ نماز کسی بھی حالت میں ماف نہیں ہے نماز کو پڑھا جائے جس کی حمد پہ علی شیرِ خدا کو ناز ہے جس نوازے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے نمبر دو دوسرا سبخ یہ ہمیں ملا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالم کے سامنے ڈٹ گئے تو معلوم ہوا کبھی بھی ظالم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں تیسرا سبخ ہمیں یہ ملا کہ دین کی خاطر خربانی دینے کا جب وقت آ جائے تو نہ اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے نہ اپنے گھر والوں کو سب کو دین کی خاطر خربان کر دیا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر تو کٹا دیا اپنے چھ ماں کے بچے کو خربان تک کر دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک نہیں دیا اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا سبحان اللہ اور چوتھا سبخ ہمیں یہ ملا کہ سبر کے ساتھ اللہ تعالی کے امتحان اور آزمائش کو سر آنکھوں پر رکھا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے فرشتے نے آ کر بتائی اس جگہ کی میٹری بھی لا کر دکھائی کہ حضور وہ جگہ ہے امام حسین کو شہید کیا جائے گا اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کا اظہار و اعلان فرما دیا تھا اور بہت سے صحابہ کرام وہ اہلِ بیعت کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے اور یہ کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ کسی نے دعا کی ہو کہ الہی کربلا میں ہونے والا واقعہ اور آنے والے مسائب نہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی دعا فرما دیتے کیونکہ کاملین کی دعا تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ دعا زادہ کرو بے شک دعا خضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے تو کسی نے دعا کیوں نہیں فرمائی یہ ایک سوال ہے اس لیے کہ راضی بررزا تھے اور جانتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوگی اور اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتا ہے یہ اللہ تعالی کی سنت ہے چنانچہ فرمایا سورہ الانقبوت آیت نمبر تین میں ذکر ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی اور بے شک ہم نے ان کو بھی آزمائیا جو ان سے پہلے تھے تاکہ دیکھ لیں اللہ ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں باری تعالی کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت 142 میں ذکر ہے کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے امتحان نہیں کیا ان کا جو تم میں مجاہد ہیں اور ان کا جو سبر کرنے والے ہیں باری تعالی کا ارشاد سورہ بخرہ آیت 155 میں ذکر ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کہ کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور ان سبر کرنے والوں کو خوش خبری دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلوات اور رحمت ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں سبحان اللہ ان آیات سے ثابت ہوا کہ صرف زبانی کلامی دعوی ایمان وہ اسلام کافی اور ذریعے نجات نہیں بلکہ ترہا ترہا کے حوادث وہ مسائب اور رنج وہ غم سے دو چار ہونا پڑتا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا بلا شبہ کھرے اور کھوٹے سچے اور جھوٹے کی پہچان ہوتی ہے تو امتحان کے میدان ہی میں ہوتی ہے اور ہر شخص کا امتحان اس کی دینی اور ایمانی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے جس قدر کوئی دین وہ ایمان میں مضبوط اور سخت ہوتا ہے اسی قدر اس کا امتحان بھی سختی کی جاتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے ان کے بعد صالحین کا پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں کیا خوبصورت شیر ہے ملے کی جنت پییں گے کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو تیرے تیرے حبیب پاک اور اہل بیعت کی سچی محبت عطا فرماؤ آمین سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین